ہم موٹ کے فریش وغیرہ ہو گئے ہیں چینج وغیرہ کر لیا ہم نے ابھی ناشتہ بن رہتے ہیں ہمیں ناشتہ کریں گے اس کے بعد کوئی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کریں گے پھر اپنا لیپ ٹوپ آن کر کے بیٹھیں گے ابھی تو فلانی سے باس پڑھ رہی ہے ناشتہ لکھے جانے کے لئے میں درہ ناشتہ لکھا تو تب تک تو بھائی یہ ابھی کام کا ٹائم ہو گیا ہے کام کریں ہم کیونکہ ہم دو دو چیزوں کو ہندل کرنا پڑتا ہے سبھا کے ٹائم میں ایک چیز کو شان گرم ایک چیز کو بیچ میں تھوڑا بہو نکالیں گے ٹائم اس کے لئے بھی تو ابھی ہم کریں کھان ہم نے پڑھ لیے نماز سور کی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بادل اچھے خاصے ہو گئے اور آج کام کا لوڈ بھی زیادہ ہے بس لگے میں اب دو دو ٹاسک ہوتے ہیں دن کے سبھا کے ٹائم ڈیفرنٹ ٹاسک ہے شام کے ٹائم ڈیفرنٹ ٹاسک ہے اس سے پہلے تھوڑے دیو پہلے مدر کی ہلپ کی تھی کیونکہ میڈ بھی نہیں آئی بھی تھی تو ویکیم وغیرہ اوپر کا پوشن دیکھ لیے تو شور وغیرہ لیا ہے اب کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سا پھر اس کے بعد شام میں دوبارہ ٹائم ہو جائے کے کام کا پھر انشاءاللہ کام لکھے بیٹھیں گے چھتے ہیں لائف مشین کی طرح ہے یا تو وہ آپ کو چلاتے ہیں یا اب اس کو چلاتے ہیں تو خوشی ہو کے بندہ گزارتے رہے خوشی خوشی چیزوں کو ایکسپ کریں بندہ خوش رہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں آسر کی بھی ہی ویدر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیار آپ ویدر اور آپ غور کریں تو یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ لکھا ہوا ہے تو موسم بہت مزے کا ہوا ہے وہ آج کے دن کی میری کچھ ایسی ہی روٹین تھی تو انشاءاللہ ملتے آپ سے کل اپنے دوسرے ویلوگ میں نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی